اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کرن بھی تیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی مثال ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی ہے وشالگر مہاراشتھ کا ہی ایک علاقہ ہے جہاں پر ملک رہان رحمت اللہ علیہ کی درہاں بھی ہے مہاراشتھ میں شیو سینہ بھاچپا گھڑ بندن کی حکومت ہے اب اس میں بھی اوریجنل ڈپلیکیٹ شیو سینہ کا معاملہ ہے ایک ناکھ چندے نے اور اُدھر ٹھاکرے کی شیو شیو سینہ سے نہ صرف گداری کی بلکہ ان کا نشان بھی چھین لیا بھاچپا شندے شیو سینہ کی قریبی لوگ سبح چونہ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انقریبی دان سبح چونہوں نزدیک ہے خیر تمام تفصیلات سے پہلے آج کی بڑی خبر کی طرف رکھ کرتے ہیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ہزاروں کی تائدات میں فرقہ پرستوں نے وشال جسے حضرت ملک رہان درگا بھی کہا جاتا ہے یا صوفی حضرت ملک رہان کے درگا بھی ہے اور تمام ہندو مسلم یہاں بڑی عقیدت سے آتے ہیں بیلگام اور کرناٹک سے بھی بہت سارے ظاہرین وہاں اکثر جائے کرتے ہیں کچھ ہندو تو عدی تنظیم میں آ کر تشدد پھیلانی کی کوشش اس سے پہلے بھی کرتے رہے ظاہر ہے یہ درگا بھی وشالگڑ کلے میں ہی مقیم ہے اب اس درگا کو ہندو مسلم نفرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش جاری ہے ایک ہفتے پہلے ہی چلو وشالگڑ کا لعرہ کچھ پھر کا پرستنظموں کی جانب سے دیا گیا تھا یہاں تک کہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی بتائے گیا تھا لہٰذا چودہ تاریخ کو اعلان کے مطابق ہزاروں لوگ وشالگڑ کے قریب جمع ہوئے سمباجی راجے اس مہیم کی قیادت کر رہے تھے ہزاروں کے تعداد میں اپنے خارکنان کو جمع کر مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤں کیا گیا اور ہاتھیاروں سے حملے بھی کیے گئے یہاں تک عوام نے کہا کہ پولیس کی موجودگی میں گھروں پر اور مسلم سماج کے دکانوں کو نشانہ بنا گیا اور پولیس تماشگیر بن کر کھڑی رہی کئی خواتین بھی یہاں زخمی ہوئی ہیں آپ کو کچھ ویڈیوز سکرین پر نظر آ رہے ہیں کچھ ویڈیوز دکھانے کی کوشش ضرور ہم کر رہے ہیں کچھ سی سی ٹی وی کے ذریعے بھی حاصل کیے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ویشال گھڑے جہاں حضرت ملک ریحان درگاں ہیں یہاں کے دروازے پر توپ نمہ ہتھیارت استعمال کیا گیا ہندو توالی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ویشال گھڑ درگاں پر انکروچمنٹ کیا ہوئے لہٰذا تمام دکانوں اور درگاں کے نزدیک جتنے بھی دکانے ہیں انہیں خالی کیا جائے ایک اور بات کا بھی لے توجہ یہ ہے کہ ملک ریحان کے درگاں کافی پیورانی ہے جو ویشال گھڑ کیلے کے اندر موجود ہے اور بڑے بزرگ صوفی صدقی یہ درگاں بتائی جاری ہے اس مشہور صوفی حضرت ملک ریحان پر بھی کبھی ویڈیو ضرور بنائیں گے ظاہر ہے درگاں کے نزدیک کئی سارے مسلم تاجر ہیں جو پھول اگر باتی ناریل کا کاروبار کرتے ہوئے اپنا گزارہ کرتے رہتے ہیں بارہا یہاں حملے کیے جاتے ہیں ایسا بھی آکے کچھ تاجروں نے بتایا اب پچھلے ہفتے ویشال گھڑ مکتی سنگرام کے جانب سے چودہ جولائی چولو ویشال گھڑ کے محیم کا آئیلان کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر ہندو آ رہا ہے ایسے ریلز بنا کر سماج میں نفرت گھرنا کو فائل آگا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ فساد اور خون خرابی کی ساجش حکومت کی شہ پر تو نہیں رہی جب ایک ہفتے پہلے ہی اس فساد کا اعلان کیا جا چکا تھا تو پھر انتظامیہ نے کاروائی کیوں نہیں کی کیوں خاموش بیٹی رہی مقصود سماج کو لے کر نفرتی ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے رہے تو پھر سائیبر کرائیم کا محکمہ آخر کر کے رہا تھا اور خوفیہ ایجنسیاں کہاں اپنی خدمات انجام دے رہتی اگر یہی اعلان کسی اقلیتی سماج کے لوگوں نے انہیں یوں اے پی اے پتہ نہیں کیا کیا دفعیں لگا کے گرفتار کیا تو اس پر کاروائی کس حد تک ہوئی کاروائی کیوں آپ تک انجام نہیں دی گئی لہٰذا حکومت پر یہ مقدمہ درج کیا جائے ایسے رائے بھی عوام کی جانب سے کی جاری ہے غریب بیبس مسلمان جو دو وقت کی روٹی کے لیے چھوٹی دکانوں کے ذریعے گزارہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان پر پتھراؤ ان کی دکانوں گھروں پر حملے یہاں تک چھوٹے بچوں پر بھی حملے کی بات مطلب یہ ایک طرح سے اقلیتی سماج کو ڈر خوف کے سائے میں رکھنے کی ساجش تو نہیں ایسی بھی چرچہ یہاں کے عوام کو کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے پولیس محکمہ پر یہاں کے لوگ وروسہ کرنے کو تیار نہیں یہاں تک کہ پولیس پر ہی تلوار چلانے کی اطلاع کچھ لوگوں نے دی آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے مطلب کس قدر منظم ساجش کے ساتھ اس کام کو انجام دیا گیا ہے لہٰذا یہاں جو بھی پولیس افسر اپنے خدمات انجام دینے میں ناکام ہوا ہے اس پر بھی فوری معذول کرنے کا مطالبہ کیا جائے اگر وردی میں بھی مذہبی نفرت فیلانے والے افسر ہو تو ان پر کاروائی ضروری ہے کیونکہ آج بھی ملک سویدان سے چلتا ہے کسی کے دادا گریہ کسی نفرت بھی چاردارہ سے نہیں چلتا اتنا تو ضرور لگ رہا ہے کہ چناؤں کے نزدیک ماہور میں تشدد کو برپا کرنے کے ساجش چل رہی ہے اور اسی کا یہ حصہ ہے کولاپور کے اپنی پرانی تاریخ رہی ہے یہاں پر کبھی ہندو مسلم فسادات نہ کے برابر بہت ہی کم ہوتے اگر ہو بھی رہے تو یہی سیاسی نفرتی چلٹو جو کسی کی اشارے پر کام کو انجام دے رہے ہیں وشالگر درگا عراقے میں جو ہوا ہے اور درگا پر بھی پتراؤ واقعی شرمناک کے ساتھ افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں پر کیا فسادیں جو یہاں داخل ہوئے تھے ان پر کاروائی ہوئی ہے اگر مجرموں کی شناکت ہو چکی ہے تو ان کے بھی گھروں پر بلڈوں در چلانی کے تیاریاں ہونے چاہیے کچھ مٹی بھر لوگوں کے حرکتوں کو وقت سے پہلے ہی روکنا ہوگا سیکھڑوں سالوں سے وشالگر کو ہندو مسلم اتحاد کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہزاروں کی بھیڑ کی قیادت کرنے والوں پر کاروائی کا مطالبہ ہونا چاہیے انکرشمنٹ کے بہانے بار بار ہے ایک ہی سماج کو ہراسہ کیا جاتا رہا ہے جبکہ قانون ہے عدالت ہے اس ملک کا سبویدان ہے اس ملک کا دستور آئین ہے پر کچھ لوگوں نے تمام کو پسے پشت ڈال کر قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کیا ہوا ہے یہ وہی روگ ہے جو سبویدان کو بدلنا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے مہاراشتر میں نفرت کی فیضاء کو عام کرنے کی کوشش میں زوٹوں کے دھروی کرن کے لیے ہے پر عوام جان چکی ہے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان لگانے والے لوگ بھی آ چکے ہیں ضرورت سماج میں نفرت فیل آنے والوں پر سنگین کاروائی کرنا بہت ضروری ہے جب چھوٹی سے فیس بک پوشٹ پر رات میں ہی گھروں سے اٹھا لے جانے والی پولیس پورے ہفتے سے نفرتی ویڈیوز وائرل ہو رہتے ان پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی فسادیوں کی مدد کرنے والے پولیس افسران پر بھی کاروائی کی مانگ کرنی ہوگی تبھی اس طرح کی وارداتوں کو روکا جا سکتا ہے ویشالگڑ پر ہندو تو تجزموں کی جانب سے یہ حملہ ہندو مسلم اتحاد کو داگدار اور تار تار کرنے کی کوشش ہے جس وقت سے پہلے ہی روکنا ہوگا ورنہ ایک بار پھر نفرتی گیروز سرگرم ہو سکتے اتنا ضرور آج کا موضوع کے سلغاز پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی